امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے میرے پیارے بیٹا اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مجھے امید ہے کہ آپ کو پچھلے لیکچر بھی سمجھ آئے ہوں گے لیکن تھوڑی سی اپ چینجز کی شاید پچھلے میں تھوڑا قوالیٹی کا مسئلہ تھا اب انشاءاللہ آپ کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہوگا بلکل کلیر لی آپ کو نظر آئے گا کیا کیا ہے بلکل سمجھ بھی آئے گا انشاءاللہ آج ہم سیکنڈ ویٹ کے لیکچ نمبر ون کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم نے ریدر فورڈ اٹامنگ مادل پر بات کر دی یاد ہوگا ریدر فورڈ اٹامنگ مادل میں لاز ڈیفیکٹ کے اوپر جب پہنچے تھے تو ریدر فورڈ کے مطابق ایٹمز کدر موجود جو الیکٹرانز ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں اور کانٹینورسل انرجی ریلیز کر رہے ہیں اس سے آگے بات کو ہم بیان کرتے ہیں آج پلانکس کونٹم تھیری جو کہ میکس پلانکس نے پیش کی تھی نائنٹین ہنڈر میں اور یاد رکھے گا اس دور کے ریولوشنری تھیری میں ریولوشنری کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ انرجی کو ویوز کا نام دیا جا رہا ہے لائٹ کو ویوز کا نام دیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ تھیری بیٹا کیا ہے اس وقت کے سب سے ریولوشنری تھی نائنٹین اینڈر کی اس کے مین پاسٹولیٹس مین پوائنٹس کی بات کرتے ہیں اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں غور سے سنتے آنا پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی باڈی نہ تو کانٹینورسل انرجی ریلیز کرتی ہے نہ ایبزار انرجی is not emitted not absorbed کانٹینورسلی but it is emitted or absorbed in discontinuous manner in the form of wave packet wave packets کو کیا نام دیں گے کوانٹم کا نام دیں گے کوئی آپ سے کہہ دے کوانٹم کو ڈیفائن کرو گے تو آپ کیا کہو گے this is a packet of energy in the form of wave packet of energy in the form of wave تو کوئی بھی باڈی continuously نہ انرجی ریلیز کرتی ہے نہ انرجی ایبزار کرتی ہے but this emission and absorption of radiation occur in discontinuous manner جب ہم اس کو heat یا cool کرتے ہیں تو تب انرجی ریلیز یا ایبزار ہوتی ہے تو تب خود بخود کوئی بھی باڈی انرجی کانٹینورسلی نہ تو انرجی ریلیز کرتی ہے نہ ایبزار کرتی ہے each quantum is associated جو ہر بیٹا ایک packet of energy ہوگا it is associated with definite amount of energy each quantum is associated with definite amount of energy and in the case of light this quantum of energy is known as photon light کے لئے کیا لفظیوز کرتے ہیں بیٹا فوٹان یہ ویبز کے لئے quantum کا لفظیوز کیا جاتا ہے دوسری بات سنیئے amount of energy associated with each quantum of radiation is proportional directly proportional to frequency of radiation یعنی انرجی جو فوٹان کے ساتھ یا quantum کے ساتھ associated ہے وہ directly proportional ہے کس کے frequency کے ساتھ مدہ اب وہ frequency کیا چیز ہیں اور سے سنیئے گا frequency کو پھر میں نے define کیا ہے it is the number of waves passing through a point per second کسی بھی point میں سے کسی بھی ایک point میں سے جتنی waves ایک second میں گزر جاتی ہیں اس کو کیا نام دیتے ہیں frequency کا نام دیتے ہیں تو انرجی اور frequency کا کونسا relationship ہے direct relationship ہے تو انرجی frequency is the number of waves for passing through a point per second جس کے unit per second لکھ سکتے ہیں اور hertz لکھ سکتے ہیں hertz hertz تو انرجی is directly proportional to frequency frequency کو new کہا جاتا ہے new تو انرجی is directly proportional to new یا بیٹا اس proportionally کی جگہ each لگا دیتے ہیں تو each is equal to each new each is the plank constant each is the plank constant میرے پیارے بیٹے اب plank constant کیا ہے اگر غور کریں plank constant each is the plank constant اور age کی value کیا ہے 6.626 10 پریس پر منس 34 جول سیکنڈ ہے اور اگر آپ سے پوچھ لیں age کو define کرو گے تو کیل لکھو گے ratio of energy and frequency of radiation energy of radiation and frequency of energy اور frequency ratio کو کیا کہا جاتا بیٹا plank constant کہا جاتا ہے جس کی unit کیا ہے جول second ہے جس کی value کیا بیٹا 6.626 10 پریس پر منس 30 تیسری بات بیٹھا a body can emit or absorb energy in the form of wave packet in the form of quanta اور وہ quanta کس کے برابر ہوتا energy is equal to h new which is being released or absorbed جب بھی body energy release کرتے ہیں definite packet of energy کو کیا کہا جاتا ہے quanta کہا جاتا ہے تو میرے پیارے بچے یہاں پہ new frequency کو کہتے ہیں frequency is equal to c over lambda c is the speed of light lambda is the wavelength speed of light and lambda so a is equal to h c over lambda h یعنی new key value یہاں پہ بیٹا put کر دیں کیا ہے new key value c over lambda तो h c over lambda बढ़ 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 इसका lambda क्या है wavelength है wavelength को कैसे define करो it is the distance between two consecutive or between two adjacent crest or truck when energy travel in the pharma waves जब भी energy waves की शकल में travel वल करती with higher wavelength with higher wavelength have low energy with lower wavelength have high energy तो inverse relationship वावल wavelength के लिए कौन से इनो यूज करते है एंग स्टाम यूज करते है नानो मेटर यूज करते है या पीको मेटर एंग स्टाम किसके बरावर 10 पर मेनस 10 मेटर के 1 नानो मेटर किसके बरावर होता है 10 पर मेनस 9 मेटर के 1 पीको मेटर किसके बरावर 10 पर मैनस 12 एक बात और सुनिएगा मेरे बच्चे यह जो वान ओवर बाल फाल यह बेखू अब मेरे प्यारे बचे आप लोग इस इक्वेशन में 1 उवर लेंट की जगा न्यू बार بھی لکھ سکتے ہیں جب نیو بار لکھیں گے تو A is equal to H c نیو بار A is equal to H c نیو بار ہو جائے گا اب آنال اس لیکچر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آیا ہوگا بہتا پلانکس نے تین ٹائپس کے ریلیشنشپ دیئے ایک انرجی کا ویو نمبر کے ساتھ ریلیشنشپ ایک انرجی کا ویو لیند کے ساتھ ریلیشنشپ ویو نمبر کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے ویو لیند کے ساتھ انرجی اور ویو لیند کے دمیان انوارس ریلیشنشپ ہے اور پیارے بچے انرجی اور فریکونسی کے دمیان ڈائریکٹ ریلیشنشپ تھا جو پچھلے پیج پہ میں نے پڑھایا پچھلے پیج پہ اگر اور کریں تو انرجی اور فریکونسی کا کونس ریلیشنشپ ہے ڈائریکٹ ہے انرجی اور فریکونسی کا ڈائریکٹ ریلیشنشپ اور انرجی اور فریکونسی کا کیا ہے بٹھا انرجی اور ویولنگ کا انوارسل لیشنشپ ہے انرجی اور ویو نمبر کا دائریکٹ لیشنشپ ہے ویو نمبر زیادہ تو انرجی زیادہ ویولنگ زیادہ تو انرجی کامز فریکنسی زیادہ تو انرجی زیادہ تو یہ تھری ٹائپس کے ریلیشنشپ دیئے پرانکس میں جو کہ مجھے امید ہے آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بچے اب ساتھ ایک اور ٹاپک بھی ملا دیتا ہوں that is بوہر اٹامک مادل this was introduced by nil bohr in 1930 بوہر made an extensive use of quantum theory of plan جو پلانکس نے quantum theory پیش کی تھی اس کا extensive use کیا بوہر نے اور کچھ باتیں بیان کیا اب تو جس سے یہ بوہر کے مین پاسولیٹ کیا تھے بوہر کے مطابق جو الیکٹرانز ہیں ریوال کرتے ہیں one of the circular orbit outside of the nucleus یہ یوں سمجھ لو یہ نیکلیس ہے نیکلیس کے ایرد کے circular orbit میں الیکٹرانز کیا کرتے ہیں ریوال کرتے ہیں یہ ایک orbit اور ہو گیا اسی طرح یہ اور higher orbit ہو گیا یہ circular orbit ہیں الیکٹرانز کسی بھی orbit میں کیا کر رہے ہیں ریوال کرتے ہیں depending upon its energy each orbit has its own fixed energy ہر orbit کے اپنے اپنی fixed energy ہوتی ہے orbit is represented by specific quantum number جس کو n سے ظاہر کیا جاتا ہے and maybe one, two, three, four one ہوگا تو fast orbit, two ہوگا تو second and three ہوگی تو third orbit, fourth ہوگی تو fourth orbit تو الیکٹران ہمیشہ circular orbit میں ریوال کرتے ہیں اور سردہ نیکلیس each orbit has its own energy, has fixed energy اور ان orbit کو n سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اگلی بات میرے پیارے بچے four care electron in the particular orbit جب تک ایک الیکٹران ایک ہی orbit میں ریوال کرتا رہے گا ایک particular orbit میں رہے گا electron present in a particular orbit neither emit nor absorbed energy نہ تو وہ energy release کرتا ہے نہ energy absorb کرتا ہے while moving in the same fixed orbit جب تک ایک ہی orbit میں move کرتا رہتا ہے نہ تو energy release کرتا ہے نہ energy absorb کرتا ہے energy is emitted or absorbed when electron jump from one orbit to another orbit جب بھی electron ایک orbit سے دوسرے orbit میں جم کرتا ہے تب energy release یا absorb کرتا ہے اس سے پہلے وہ energy release absorb نہیں کرتا یہ تو بات ہوگی دوسرے پاسولیٹ third orbit third orbit پاسولیٹ سنیے گا میں نے لکھا نہیں ہے اب اسی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اہلے ہم بیٹا میں نے دو orbit discuss کی ہیں higher orbit ایک lower orbit n2 higher orbit n1 lower orbit lower orbit اور higher orbit ان دونوں orbit کا جو energy difference ہے وہ delta e ہے delta e ہے دونوں orbit کی energy difference delta e ہے اب گھر سے سننا when electron jumps from higher to lower orbit when it jumps from higher to lower orbit it will release the energy delta e ایک اور یہاں پہ نا میرے سے لکھنے میں غلطی ہوگئی گھر سے سننا بیٹا یہاں پہ آپ نے energy release لکھنا ہے energy release لکھنا ہے اس پوائنٹ پہ energy release لکھنا ہے جہاں میں ایروپ کرسر پہ رہا ہوں when it jumps from higher to lower orbit when it jumps from higher to lower orbit it will release the energy delta e اور یہ lower orbit ہے اور یہ higher orbit ہے when it jumps from lower to higher delta e will be absorbed کی طرف جائے گا تو ریلیس کرے گا جب lower سے higher کی طرف جائے گا تب energy absorb کرے گا مجھے امید ہے یہ بھی آپ کو بالکل سمجھ آگیا ہوگا اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور سے سنیے گا میرے پیارے بچے کتنی energy release absorb کرے گا میں کیا کہہ رہا تھا delta e delta e is equal to e2 minus e1 e2 e1 کس کے برابر ہے ایچ نیو ایچ نیو ایچ نیو ہے پیکٹ آف انرڈ اتنی energy release کرے گا یا absorb کرے گا وہ ہر orbit کا energy difference اپنا اپنا ہوتا ہے تو اگلی بات اور سنیے گا electron can revolve only those orbits having fixed angular orbit جو electron نیکلیس کے ایتگیز orbit میں move کر رہے ہیں ہر orbit کا angular momentum fix ہوتا ہے angular momentum کو mvr سے زیار دے جاتا ہے تو mvr is equal to mvr is the integral multiple of h over 2 pi h is the Planck constant 2 pi h over 2 this is the fixed constant number integral integral number n سے زیار کر رہا integral multiple so mvr is integral multiple of h over 2 pi h over 2 pi n represents the principal quantum number جس کی value 1 2 3 4 ہو سکتی 1 2 3 4 اگر n کی value 1 put کروگے تو first orbit ہو جائے گا first orbit کیا ہو جائے h over 2 angular momentum ہوگا second orbit n کی value 2 put کروگے 2 جہاں put کروگے 2 2 2 2 سے cancel ہو جائے h over pi ہو جائے third orbit کی بات کروگے تو کیا ہوگا 3 h over 2 pi ہو جائے fourth کی بات کروگے تو 2 h over pi ہو جائے گا تو اس طرح n کی value put کروگے کسی بھی orbit angular momentum بتا سکتے ہیں angular momentum بتا سکتے ہیں تو overall آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا تو ہر orbit angular momentum بھی اپنا اپنا ہے first orbit اور angular momentum ہے second اور third کا اور ہے اب یہاں سے آپ پتا چل جانا چھے ہر orbit angular momentum ریلیز کرسکتے ہیں نہ ابزارب کرسکتے ہیں کیونکہ وہ ایک orbit سے دوسرے orbit تر جب نہیں کرسکتے جب تک وہ energy gain یا release نہ کریں اس طرح بیٹا کچھ بارسولیٹ سے بہر کے مجھو بید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی بیسٹ آف ڈا آف 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 آف